نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم لیسون کی ہارویسٹنگ کس پرکار سے کر سکتے ہیں اس سمائے پر لیسون کی فصل پکنے کی سٹیج میں پہنچ چکی ہے اور لگ بگ دس سے پندرہ دنوں کے اندر کسان بھائی لیسون کی ہارویسٹنگ کرنا سرو کر دیں گے ویسے تو اوٹی لیسون کی ہارویسٹنگ بہت ساری کسان بھائیوں نے کر دی ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری کسان بھائیوں کی لیسون کی فصل کھیت میں ہی ہے جو کی انتیم سٹیج میں چل رہی ہے اب دس سے پندرہ یا پھر زیادہ سے زیادہ بیس دنوں کے اندر اس لیسون کے ہارویسٹنگ کا سمائے آ جائے گا تو جب ہم لیسون کے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس سمائے پر بھی ہمیں کافی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے کافی زیادہ ساؤدہنی سے ہمیں کام کرنے کی آسکتا ہوتی ہے اگر ہم ہر کیسے ہی لیسون کے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے لیسون کے کندر کے کٹنے کی سمائے سے بھی آ سکتی ہے جس سے ہمیں کافی زیادہ باہری نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لیسون کی ہارویسٹنگ کس ویڈی سے کریں تاکہ لیسون صحیح سلامت کھیت سے باہر نکل جائے تو پوری جان کریں آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا اور ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی چینل پر پہلی بار رہے ہیں ان سے میرا نویدن رہے گا کہ چینل کو نیچے جو آپ کو لالکسرو میں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس میں گھنٹے کی نسان کو دبا دیجئے تاکہ آگے بھی اسی پرکار کی جان کریں آپ کو ملتے رہیں کسان بھائیو بات کرتے ہیں لیسون کے ہارویسٹنگ کے بارے میں تو جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں ابھی لیسون کے ہارویسٹنگ کا کام اس میں چلو ہے اور کس پرکار سے بہتی سپلتا پورا اور بہتی دیرے دیرے لیسون کے ہارویسٹنگ کی جا رہی ہے کسان بھائیو اس ویڈیو میں جو آپ یہ مشین دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ایک ٹیلر ہے جسے ہم پنجابی کہتے ہیں تو کسان بھائیو یہ ہے جو ٹیلر ہے اس کی ساہتہ سے ہم ٹیکٹر کو ہیوی گئر میں چلا رہے ہیں جسے کہ لیسون کے کٹنے کی چانس بہت ہی کم ہے مطلب اس سے ٹیلر کے دورہ اگر ہم لیسون کے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے لیسون کٹنے کی سمباؤنا بہت کم ہو جاتی ہے وہیں کچھ کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب لیسون کے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں جو اپنے کولی آتی ہے اس کی سائطہ سے لیسون کے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو جو کولی رہتی ہے اس میں آگے کی طرف ایک پتی لگی رہتی ہے تو اس پتی سے لیسون کے کٹنے کی سمباؤنا کبھی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم کولی کی جگہ پر پنجے کا یا پھر ٹیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانچ ٹائنگیں رہتی ہیں اگر وہیں کولی کی سائطہ سے ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو کولی کی جو پتی رہتی ہے وہ پوری کی پوری اندر گستی ہے جس سے جو کند زیادہ گہرائی میں ہوتا ہے اور جو کند کولی کی پتی کے سمبک میں آتا ہے وہ کند کر جاتا ہے تو کولی میں اگر ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس میں لیسون کے کند کے کٹنے کی سمیسیاں کبھی زیادہ آتی ہے اور اگر وہیں ہم پنجے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے لیسون کٹنے کی سنبھاؤنا بہت ہی کم ہو جاتی ہے بلکل نا کے برابر لیسون کرتا ہے کہیں کہیں پر ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے سو میں سے ایک دو لیسون ایسے ملیں گے جو کٹے ہوئے ملیں گے باقی اٹھانو پرسنٹ لیسون صحیح سلامت باہر نگل جائے گا تو گسان بھائیوں اگر آپ کے لیسون کی فصل پک گئی ہے یا پھر پکنے والی ہے تو آپ اس چیز کا خاص طور پر دیان دیجئے گا کہ جب آپ لیسون کی ہارویسٹنگ کریں اس میں آپ کو کافی زیادہ دیان دینے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ صحیح طریقے سے اور صحیح ینتر کی سائطہ سے لیسون کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے لیسون کٹے گا بھی نہیں اور گسان بھائیوں جب ہم لیسون کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس سمعے پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کلی یا پھر کسی اور ینتر کی سائطہ سے ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو اس سے لیسون کا پردہ بھی چھل جاتا ہے تو اس سے کیا کلیاں جلدی مر جاتی ہے تو ہمیں ایک ایسے اندر کا چناؤں کرنا چاہیے جو لیسون کو صحیح سلامت خیز سے باہر نکال دے اور صحیح سلامت اس کی ہارویسٹنگ کر سکے تو میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم ہماری لیسون کی جو ہارویسٹنگ ہیں وہ اسی ٹیلر سے کرتے ہیں پنجے کی سائتہ سے کرتے ہیں تاکہ لیسون کے کٹنے کی سمباؤنا بھی نہ آئے اور اس کے علاوہ لیسون سے ہی سلامت نکل کر خیز سے باہر نکل جائے تاکہ ہم اسے جلدی سے جلدی اکھٹا کر سکیں تو آپ کس اندر کی سائتہ سے لیسون کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے اور یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی یہاں بھی آپ کمینٹ کر کے ضرور بتائیے کسان بھائیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب بھی چرور کیجئے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے جواند جائے